ارشاد احمد عارف صاحبہ شکریہ احسار کے اندر محاصرہ کر کے ان کی تدفین کی گئی اس سے متعلق بھی بات کریں گے ارشاد صاحب الفاظ سے شاید ساتھ بھی نہیں دے رہے ہیں ان کی شخصیت ان کی استقامت ان کی جد و جہد اور سب سے بڑھ کے جو خلا ہے تحریک آزادی کشمیر میں اس کا پر ہونا کس حد تک ممکن ہے فاظر صاحب یہ ایک تاریخ ہے ایک شخص جس کا ایک گردہ تھا ایک پہلے نکل چکا تھا بیماری کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے اور وہ جو گردہ باقی تھا وہ بھی سیونٹی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ کینسر زیادہ اور پیس میکر اس کو لگا ہوا ہارڈ پیشنٹ اور اس کا جو مسانہ ہے وہ تکلیف زدہ اس کے باوجود وہ شخص بارہ سال مسلسل نظر بند رہا اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً جیل اور سفر جو تھا وہ جیل کا جاری رہا لیکن اتنی استقامت اتنی دلیری اتنا نڈر کہ بھارتی فوج اس کی میت کی تدفین کو بھی برداشت نہیں کر پائی اور پورے کشمیر میں انٹرنیٹ مفلوش کر دیا گیا کرفیو لگا دیا گیا پھر گھر میں گھس کر ان کی میت کو اٹھایا گیا ان کی ضعیف اہلیہ بیوہ جو ہیں ان پر تشدد کیا گیا ان کی بچیوں پر تشدد کیا گیا خواتین خانہ کو نہیں بخشا گیا یہ سیکولر اور جمہوری بھارت کا رویہ ہے کہ اس کی میت سے بھی خوف تھا اس کی تدفین سے بھی خوف تھا اور اس کی زندگی میں تو وہ خوف زدہ حکومت رہی اتنی بڑی جمہوریہ جو دنیا کی لیکن مرنے کے بعد بھی اس شخص کی بہادری سے اس کی جرت سے اس کے پیغام سے خوف زدہ تھی ایک ایسا شخص ایک ایسا کشمیری مگر پاکستانی پاکستانیوں میں سے ہمارے جو پاکستان میں بسنے والے پاکستانی ہیں ان سے بڑا پاکستانی تھا اسلام کا عاشق اور رسول اللہ سو سم کا عاشق اور پاکستان کا عاشق آج ہم سے جدا ہو گیا ہے زندگی پوری زندگی وقف کر دی کشمیر کے لیے اور یہ ثابت کیا جب پروید مشرف صاحب کے دور میں ہماری حکومت جو تھی فوجی حکومت نے کشمیر کے ایشو کو تھوڑا سا چار نکاتی پلان جو آیا چار نکاتی پلان کے ذریعے جھٹکہ دینے کی کوشش کی تقسیم کیا گیا حریت کانفینس کو محبوب مفتی کو رومر فاروق عبداللہ کو اور ان لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی اس وقت بھی وہ شخص تنہا ڈٹا رہا اور اس نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور اس نے کہا کہ قراردادوں جو قوائے متعدہ کی قراردادوں سے کم تر کوئی فارمولہ قابل قبول نہیں ہے وہ تنہا شخص تھا اس وقت اور یعنی بھارت تو اس کے خلاف تھا کشمیری قیادت بھی تقسیم ہو گئی اور پاکستان کی حکومت بھی پیچھے آٹ گئی لیکن اس شخص نے پرچم بلند کیا رکھا اور پاکستان زندہ باد کشمیری زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا ہمارے ساتھ ہیں ذات آج گل صاحبہ میرے خیال ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے اس وقت تاثرات کیا ہیں ان کی حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ایک دن کے سوک کا اور پرچم سر نگو کرنے کا تو اس حوالے سے آپ کے ذاتی تاثرات اور آپ کے خیال میں تحریک آزادی کشمیر پر ان کی وفات کے کیا اثرات ہوں گے ذات آج گل صاحبہ تینکیو ارشاہ صاحب میرے پاس تو آپ کے جس طرح کی الفاظ تو میرے پاس نہیں ہیں لیکن یہ کہ حریت راہنما اور حریت لیڈر جن کی زندگی کا بیشتر حصہ بھارتی مظالم کو سہتے سہتے اور جن کی زندگی کا بہتر حصہ کشمیر کے آواز بلند کرتے ہوئے جدو جہد آزادی کشمیریوں کے نام اور پاکستان کے نام اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ بھارتی جلوں کے اندر گزرا لیکن اگر جدو جہد کی بہادری کی اور کشمیریوں کی اگر جدو جہد کی کوئی آزادی کی علامت ہیں تو وہ سید علی گلانی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو خراجی تحسین ہے ان کو کہ ہم قومی سوک کے اندر ہیں اور ایک روزہ سوک یہاں پہ ہے اور اس کے علاوہ ان کی غائباز جو جنازہ بھی پڑی گئی میں سمجھتی ہوں کہ ہم جتنا بھی ان کو خراجی تحسین پیش کریں بہت کام ہے کیونکہ یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو ان کی چلائی ہے جس میں آخری ٹائم پہ بھی وہ پاکستان کا ورد اور کلمہ لایلہ اللہ کا ورد کرتے رہے اس سے ایک ایمان والے بہادر شخص کی جو جن کا کلمہ لایلہ اللہ کے اوپر ایمان اور وہ پاکستان سے اس قدر شدید محبت کرتے ہوں میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے ساتھ قومی سوگ میں تو ہم ہیں لیکن جو ان کے ساتھ ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا جو مدی ہندوتوہ کا ایک سیاہ مکروح چہرہ ہے کہ وہ ان سے اتنے خوبزدہ تھے کہ ان کی ایک زبردستی دفنانے کی کوشش کی گئی اور ایک بڑا جنازہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن روک نہیں سکی کیونکہ جس طرح جوان برحان وانی کی جب شہادت ہوئی تھی پلٹ گن جس طرح استعمال کیے گئے تھے جس طرح خواتین باہر آتی ہیں جدوجہہد آزادی میں جس طرح سے جو ہمارے ملک میں جو کشمیر کے شہرہ اور جو پاکستان سے محبت ہے یہ کتنے کمال کی بات ہے کہ جو کشمیری شہید ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جسد خاکی جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ دیا جائے یہ ہم جو پاکستان کے اندر یہاں پہ رہتے ہیں ہمیں بھی اس جدوجہہد کے اندر بہت زیادہ جس طرح پرائیمسٹر امران خان کشمیر کے سفیر بن کے برہیاں میں اس کو مزید ہر فورم پہ ہم نے لڑنا ہے اور دنیا کو بھی آج یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک حریت رہنما جس کی تقریباً کم و بیش زندگی صحوبتیں برداشت کرتے اور بھارتی جیلوں کے اندر گزری جب ان کی جنازہ کا وقت آیا آپ نے ان کے گھر پہ دھاوا بولا پاکستان کا جھنڈا ان کی باڈی کو لپٹا ہوا تھا وہاں پہ آپ کے اگر اغانستان کی تو ہیومن رائٹس کی فکر ہے جو برطاو کیا گیا جو رویہ اتنایا گیا لیکن آج یہ کیا گیا کہ اس کی فکر ہے دنیا کو مودی حکومت کی طرف سے کشمیر کی جو کٹھپتلے انتظامیہ ہے اس کی طرف سے وہ یقینی طور پہ قابل مضمت ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی پاعمالی ہے جمہوری حقوق کی پاعمالی ہے زرطا صاحبہ کچھ اپنی ڈومیسٹک پولٹکس کی بات کر لیتے ہیں نون لیک کی طرف سے قومی حکومت اور دن قومی مسالحت کی بات سامنے آئی ہے ویسے تو ان کے جو رانوما ہیں وہ تو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں موجودہ جو حالات ہیں جو خطے کے ہیں اور بالخصوص جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ اس بات سے اگری کرتی ہیں کہ کوئی نیشنل ریکنسیلیشن ہو جانی چاہیے اور یہ غیر یقینی صورتحال پاکستان میں غیر یقینی سیاسی صورتحال اس کو ختم ہونا چاہیے دیکھیں میں فیصل آپ کی بابتہ ہوں جتنی پاکستان کی حکومت سٹیبل ہے الحمدللہ جس طرح جی ایچ کے اور جس طرح الیکٹڈ پرائیم منسٹر ایک پیچ کے اوپر ہیں جس طریقے سے اس وقت ریجنل پلیئر یہاں پہ کھیدر ہے اور جس طرح کہ ہم نے پریشر برداشت کی اور پاکستان کے ساورینیٹی کی بات کی اور ہم نے اپنا موقف دنیا کے اوپر واضح کیا وہاں پوزیشن پی ڈی ایم جو ایک دوسرے کے ساتھ بھی تقسیم در تقسیم ہیں اور پی ایم ایل این کے سپیشل میں بات کروں گی شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ جی قومی حکومت ہونا چاہیے ریکنسیلیشن کی تو شاید انہیں نے بات نہیں کی مفاونت کی انہوں نے کہا جی قومی حکومت میں یہ لوجک بھی سمجھنے سے کاسر ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹس ہیں یہ دوہزار تیس میں الیکشن ہوگا اس کا انتظار کرنے کے بجائے کس فرمولے کے تحت کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی قومی حکومت بنانی چاہیے اور اگر قومی حکومت کا ان کے ذہن میں کوئی عجیب و غریب حال ہے اور کوئی فرمولہ ہے تو آدھے سے زیادہ تو ان کو پر کرپشن کی کیسز ہیں آدھے سے زیادہ کچھ چور ہیں کچھ کو پر کرپشن کی کیسز ہیں کچھ بگوڑے ہیں لندن کے اندر تو میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ وہ کس قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں اصل میں تو ایک ہی قومی حکومت بنتی ہے اور وہ عوام کے ووٹ کے ذریعہ عوام کی پرچی کے ذریعہ بنتی ہے ان کے پاس اور کون سا راستہ ہے دوسرا یہ شہباز شریف صاحب تو اپنی پارٹی کے صدر ہیں جو مریم باجی ہیں وہ تو خود نگیٹ کر دی ہیں کہ یہ جو شہباز شریف کا بیانیاں یہ ان کا کوئی ذاتی ہے نام مریم اور انگزیب ان کے ترجمہ نے اس جس کو ڈیفینڈ کیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور ان کی پارٹی میں واضح جو ہے وہ ہمیں ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اور جب آپ قومی مفاد کے بجائے اپنے ذاتی مفاد کو کرپشن کے اور منی لارڈنگ کے مفاد کو اور اپنے ذاتی کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں تو آخر میں پھر اس پارٹی کا انجام یہی ہوتا ہے ذاتی صاحبہ بات یہ ہے کہ قومی حکومت نہ صحیح قومی مسالحت کی ضرورت تو ہے دیکھیں نا آپ الیکشن اصلاحات کرنا چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں ای وی ایم مشین لانا چاہتے ہیں اپوزشن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس طرح ایک ہے قانون پاس کرا لینا یا آڈینس کے ذریعے لیکن اگر ملک چلانا ہے یا اصلاحات کرنی ہے تو وہ تو اتفاق رہے کے بغیر نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر آپ قانون بنا دیں ای وی ایم لے آئیں اور الیکشن کو پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا تو قومی مسالحت میں کیا مذاقعہ ہے کہ آپ حکوم بٹھائیں ان کو ای وی ایم پہ تو آپ کی اتحادیوں کے بھی کچھ نہ کچھ تحفظات موجود ہیں دیکھیں میں آپ کو شاہ صاحب ایک بات بتاتی ہوں پہلے ریکارڈ نکال لیتے ہیں جب فیٹف کا بل آیا تھا اور فیٹف کے لیے جب ہم نے قانون سخت کرنے تھے اور ہم نے گری لسٹ میں سے نکلنا تھا اور خدا نہ خواستہ پاکستان بلیک لسٹ کیا جانے والا تھا تو اس وقت اپوزیشن نے بلیک میلنگ کی پارلیمنٹ کے اندر اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نیپ کی 39 شکوں میں سے جو ہیں کوئی پتہ نہیں 36 36 جو ہیں وہ غائب کر دیں ختم کر دیں ٹوٹلس کر دیں اور لیسنس ٹو کرپشن دیا جائے ہم نے اسے نپٹا ہے پھر اس کے بعد جب کشمیر کی بات آئی جب پرائیم سر عمران خان او آئی سی میں لے کر گئے جب پرائیم سر عمران خان یونائٹیڈ نیشنز میں لے کر گئے اور ہم نے دوبارہ اس کو انٹرنیشنلائز کیا اس کے اوپر دنیا نے بات کرنی شروع کی اور مدی کا جو کالا ایک چہرہ ہے ان کی حکومت کا جب ہم نے دنیا کو بہت ہی کھانا شروع کیا تب بھی پی ڈی ایم اپنے مفاد کے اوپر آگئی تھی اور جو یہ لوگ کنٹینر سے باتیں کیا کرتے تھے اس کے پرشاد جانا تو انڈیا میں بجائے جاتے تھے ابھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو اپوزیشن ہے ان کو اپنے ساتھ ملائیں دیکھیں اپوزیشن کا جو رول ہے وہ اپوزیشن کرنا ہے اور حکومت کا کام ہے کہ انونسازی پارلیمنٹ کے اندر لے کر جانا سٹائننگ کمیٹیز موجود ہے چیمبر سینٹ کا اور چیئرمنٹ کا اور سپیکر صاحب کا موجود ہے اور پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے لیکن اگر پارلیمنٹ کی فورم پہ ہمیشہ اپوزیشن اپنے مفاد کی خاطر بلک میلنگ کرے تو یہ تو مشکل کام ہو جائے گا لیکن میں شاہ صاحب صرف ایک بات کیا کرنا چاہتی ہوں میرا پوائنٹ یہ ہے پوائنٹ یہ ہے کہ قانون سازی آپ نے کرنی ہے کہ الیکشن غیر متنازے ہوں لیکن اگر آپ پوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیں گے آپ قانون سازی کر لیں اور اپوزیشن نہ مانے تو الیکشن تو متنازے ہوگے الیکشن کو غیر متنازے کرنے کے لیے تو ان کا تعاون آپ کو چاہیے دیکھیں بات تو شاہ صاحب نیت کی ہے کون سی حکومت ہوتی ہے جو خود حکومت میں رہ کے کہتی ہے کہ الیکشن متنازہ نہ ہو اور ہم الیکشن کو جو پاکستان میں ہمیشہ سوال ہوتے ہیں سوال نشان اس کے لیے ہم ایسا کوئی پلیٹ فارم بنائے جس کے وجہ سے آئندہ آنے والا الیکشن کو پر کوئی ہارنے والا سوال نہ اٹھا سکے ہم نے اس کی پریکٹیکل کوشش کی اور اصل ایشو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سپیشلی پی ایم ایلین کو دھاندلی والی حکومت سوٹ کرتی ہے یا دھاندلی زدہ الیکشن سوٹ کرتا ہے کیونکہ خاکانہ باسی صاحب اور ان کے بہت سارے جو پارٹی لڈران ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہمیشہ ہسٹری رہی ہے کہ الیکشن رگ ڈوئے ہیں اور پی ایم ایلین کو اس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بند دروازوں کی پیچھے کوئی مکمکہ کر کے کسی کے ساتھ حکومت بنائی جائے ووٹ کی پرچی کا ڈراما ہوں اور وہ الیکشن کے پر بلیو نہ کرتے ہوں شیروانی انہوں نے پہلے سلوائی ہوں یا الیکٹڈ پرائی منسٹر کو آپ گرانا چاہتے ہوں پیسوں کے ذریعے یا سازش کر کے ذریعے اور جب ووٹ آف کانفیڈنس کی باری آئے تو آپ وہاں سے بھاگ جائیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں قومی مفاد اور اس ملکہ جو مفاد ہے وہ آپ الیکٹرونک مشین میں ہی ہے اصل ایشو جو ہمیں سمجھاتی ہے وہ یہ کہ ان کو ای وی مشینز کے اوپر پرابلم نہیں ہے ان کو پرابلم اسی ہے کہ یہ اوورسیس پاکستانیوں کو پاکستانی کہنا نہیں چاہتے یہ اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں اسی لاکھے قریب اوورسیس پاکستانی جو ریمیٹنس بجواتے ہیں باہر رہتے ہیں اور پاکستان سے شدید محبت کرتے ہیں ان سے پیسے تو لینا چاہتے ہیں لیکن ان کے نام پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو قومی دھارے کے اندر جو ہے ووٹ کا حق نہ ملے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملنا وہ ان کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ شعور والے دوسری جو سمجھ آتی ہے کہ اگر اپنا لیڈر ان کا بھگوڑا ہو اپنا لیڈر تین دفعہ کا پرائم منسٹر باہر رہتا ہو اور وہ وہاں سے بیٹھ کے سیاست کرتا ہو ان کی بیٹی جو ہے وہ لندن پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہ لندن میں اور پاکستان میں سارے پراپرٹی بیٹے جو ہیں وہ سارے کمپنیوں کے مالے کو جی چھیک تینکیو ویری مچ بہت شکریہ زرطاج گل صاحبہ آپ کے وقت کا ودر مملکت براہ موسمی آئیور ہمارے ساتھ موجود تھی بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے کشمیری صحافی ہیں سید علی گیلانی صاحب کے داماد ہیں سید افتخار گیلانی صاحب نے بہت شکریہ گیلانی صاحب آپ کے وقت کا گیلانی صاحب پہلے تو تازیت قبول کیجئے اور دوسرا جو تدفین سے مطالق ہمارے پاس رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں محاصرہ کیا گیا ایکچول وہاں پہ حالات کیا تھے کیا برطاؤ کیا گیا بھارتی فورسز کی جانب سے سری نگر کی کٹھ پتلے انتظامیہ کی جانب سے برکل جب ان کا شکریہ تعلیت کا بہت ہی جو ہے نا میرے لئے بات کرنا جو نا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے ان کی جو ہے بیمائز کے حوالے سے یا ان کے وفات کے حوالے سے تو ویسے تو پچھلے ایک سال سے ہی تیار تھے وہ خود بھی تیار تھے ذہنی طور پر وہ خود بھی تیار تھے کہہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے کسی طرح سے جلدی سے جلدی وہ پہنچنا چاہتے ہیں اللہ کے حضور کئی بار کہتے تھے وہ اور لیکن جس طرح سے آج رات کو ان کی ڈیڈ وارڈی کے ساتھ جس طرح کا برطاؤ کیا گیا اور ان دہائی افسوسناک ہے میرے لئے الفاظ ہی نہیں میں کس طرح سے ان کو بیان کروں کہ وہ سوک ان میں فون لگایا ہوا تھا رات کے تین بجے کی قریب یہاں سے لائی بھی دیکھ رہے تھے کس طرح سے ان کے آہل خانہ کو وہاں پر جو ہے وہاں پر ان کو کس طرح سے ان کو ٹیمپل کیا جا رہا تھا کس طرح سے بس فائرنگ کرنے اس سے کم پر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا ان میں ان کی جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ ان کو پیتا ان کو مارا میرے اپنی ساتھ ہے ان کی جو گرانی ساتھ کی جو بیگم ہے ان کے ساتھ ان میں بدتمیزی بدتمیزی کی چوتوں سے ان کو ان کو پیرا یہ ایک ضریف خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی یا ان کے تشدد کرنے کی بدسلوکی کرنے کی کیا وجہ تھی بلکل وہ جب یہ ان کا انتقال ہو گیا تھا جس وقت خبر آگئی تھی تو اس وقت پولیس آئی پولیس اسی وقت قریفی کو انساز ہو گیا تھا اس وقت انہوں نے وہاں پر جو ہے تارا میلٹی فورسز کو بچھائی دیپلائی کر دیا تھا اس وقت ان کے بیٹوں کو لے کر گئے اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ میدگا میں ان کی تدفین نہیں ہونے دیں گے تو یہ یہ پھر تائے ہو گیا کہ ان کی انہوں نے خود ایک جب یہ شفٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے وہیں پر ہیڈرپورا میں ہی مسجد ہے تو مسجد کے پاس انہوں نے دو قبریں کبریں خریب لیو کی زمین خریب لیوی دو قبروں کی اپنے لیے اور اپنی وائز کے لیے تو پھر یہ بالکل تائے ہوا ان کے ساتھ کی تھی کہ یہیں پر دفن کریں گے سیکیورٹی کو یا ایڈمیسٹریشن کو بہت زیادہ دکت نہ دیں گے ہم نہیں جائیں گے یہیں پر ان کو دفن کریں گے اور کچھ رشدار جو ہے وہ آ رہے تھے کچھ آنے والے تھے کہیں آنے والے تھے اور ان کا جو ہے جنہ یا گسل وغیرہ ہوگا تو یہیں پر دفن کریں گے وہ وہاں ان کے گھر سے مشکل سے تین سو میٹر کا راستہ ہے اگر وہ تین سو میٹر کے راستے پر وہ پچھ آنے والے بھی رکھ لے تھے تو وہ بہت تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اچانک کتنے لوگ شریک ہوئیں گے لانی صاحب جنازے میں کون کون لوگ شریک ہوئیں بھارتی میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ آل خانہ قریبی رشدار شریک ہوئے کیا شریک ہونے دیا گیا بالکل 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 بھی آل خانہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا آل خانہ کو کو اندر لاک کر دیا گیا تھا ان کو ان کو جانے نہیں دیا جانے ہی نہیں دیا گیا وہ لاش کے لئے سٹیچر بھی نہیں لائے تھے ان کو گسیس کے اس لاش کو انہوں نے اس میں جو ہے ان کے چاہر جو ہمبولنس اس نے اس نے ان کے لے کر گئے صرف وہ بہار سڑک پر ان کے ایک اور رشدار جو ان کے گاؤں سے آئے ہوئے تھے جو ان کے بانجے تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا تو وہ بس جب انہوں نے دیکھی ایمبولنس رات کو اس طرح سے نکل رہی ہے تو وہ اس کے تیچھے پیچھے گئے اور بس وہ ہی ایک آدمی تھے پورے رشتے میں جنہوں نے وہاں پر جنازہ پڑھا ہوا تھا باکہ کسی کو انہوں نے علاو نہیں کی بہت ہی افسوسناک ہے ایک سیکولر ریاست اور ایک لبرل ریاست اور ایک جمہوری ریاست کا یہ رویہ فوج کے ذریعے پیرا ملٹری فورس کے ذریعے ایک بزرگ شخصیت جو قابل احترام ہے سارے لوگوں کے لئے ان کے میت کے ساتھ یہ سلوک ان کے احال خانہ کے ساتھ ضعیف آلیہ کے ساتھ گلانی صاحب یہ فرمائے کہ جو علی گلانی صاحب تھے وہ پاکستان کی محبت سے سرشار تھے کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو پاکستان کی محبت کے حوالے سے حوالے سے تو اتنے سارے اتنے سارے واقعات ہیں لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب دوہزار پانچ میں جب مشرف آ رہے تھے گئی تو ان کی میٹنگ ہونے والی تھی گریت لیٹوں کے ساتھ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت وہاں پر ڈلی میں ڈیٹی آئی کمیشنر ہوتے تھے منور برچی صاحب تو انہوں نے مجھے اس سے وزیت پہ ایک دو دن صاحب سے کہ کوئی ہو سکتا چاہیے کچھ خبر ابر کچھ مل جائے وغیرہ تو میں جب ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں میں نے کہا کیا کریں کہ اب ڈلائنی صاحب کو ذرا بتا دیں کہ وہ خوشہ رفتے صاحب میٹنگ بلوچستان وغیرہ والا ایشو نہ اٹھائیں کشمیر کے بہت سارے اتنے ایشو سے کشمیر بلوچستان والا ایشو نہ اٹھائیں میں نے کہا یہ تو میرے بس سے بہار ہے تو کہ لائنی صاحب کو مکتا ہے جو ہے میں نے کہا پھر دیکھتا ہوں میں کوش کرتا ہوں وہ جب آئے تو ملوچستان اس وقت جو ہے اس دن وہ میرے گھر پر ہی ٹھہرے تھی وہاں میں نے ان سے ویسے در کے در تھی ان کو کہا کہ اس طرح سے جو ہے آپ کی بلوچستان برسی ایک منٹ ڈیٹے رہتے ہیں آپ کشمیر کے ہمارے مسئلے کچھ کم ہے کیا مسکر آئے کہ آپ کے پاس پہنچے ہوئے لوگ پہنچے بتانے کیلئے تو جب وہ میٹی ہو رہی تھی پھر پاکستان ہائی کمیشنر کے گھر پر ہم صاحب بہار اس کو کور کرنے کیلئے بیٹھے ہو جب وہ اندر چلے گئے تو پہلے ہی سب سے پہلے مشہدف نے پہلے مجھے مجھے پہلے مجھے سیکرٹری نور صاحب نور آمد اسے ہاتھ ملانے سے منع کر دیا تو یہ داری والا بچہ تو ہے لیکن یہ گرجویٹ ہے پوسٹ گرجویٹ ہے یہ گلانی صاحب گلانی صاحب یہ یہ بتا دیں کہ ان کی جب نماز جنازہ ادا کی گئی آپ نے بتایا کہ لوہقین اور جو اہل خانہ ہیں وہ شریک نہیں ہوئے کس نے پڑھائی پھر ان کو غسل کس کی جانب سے دیا گیا یہ سارے انتظامات کس نے کی ہے بہاری سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اندر آنے نہیں دیا گیا تھا اور وہ شکریہ سید افتخار گیلانی صاحب بہت شکریہ سید گیلانی صاحب کے داماد اور کشمیری صحافی ہم سے گفتگو کر رہے تھے مشال ملک صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے مشال صاحبہ تینک ویرے مچ آپ کی طرف آتے ہیں ارشاد صاحب یہ جو افتخار گیلانی صاحب نے ذکر کیا ہے یہ تو صفاقیت بربریت ظلم لاقانونیت جمہوری اقدار انسانی حقوق یہ سب چھوٹے الفاظ پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دوہرے میار ہیں عالمی برادری کے سو کارڈ جو عالمی برادری بنی ہوئی ہے جو طاقتور لوگ ہیں جو دنیا میں امن کی انصاف کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں سید علی علی علانی کے ساتھ جو سلوک ہوا یاسین ملک صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اب معلوم نہیں ان کی ہم مشال ملک صاحبہ سے پوچھیں گے صحت کا کیا معاملہ ہے اور ان کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو ہے اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ڈے ون سے بات کر رہے ہیں بھارت سے الہدگی کی بھارت سے آزادی کی جو لوگ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ان کے ساتھ بھی محبو مفتی کے ساتھ بھی کوئی ان کا رویہ مثالی نہیں ہے فاروق عبداللہ کے ساتھ دوسرے تیسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی لیکن افغانستان کے حوالے سے ساری دنیا چیخ چلا رہی ہے کہ وہاں لوگ کو حقوق ملنے چاہیے اور طالبان کے حکومت جو ہے وہ اگر آتی ہے تو خواتین فرمائیے ایک تو آپ کے تاثرات ہم جانے گے دوسرا یہ ہے کہ ان کی وفات سے تحریک آزادی کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں یہ تو ایک اتنا بڑا لاؤس ہوا ہے کہ اس کے اندر تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ جو کچھ ہمارے سب کے ساتھ ہوا ہے منٹلی اس کو accept کرنا it is really it's very difficult and very very painful for every کشمیری because ایک اتنے بڑے رہنما اتنے عظیم رہنما اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو تھی وہ وقف کر دی تحریک آزادی کے لیے چلتے پھرتے کشمیر کی تحریک 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 کشمیر کی تاریخ بھی تھے اور انہوں نے جس طرح قربانیا دی اور جو ایک سٹانچ بلیور تھے اور وہ کتنے بھی پریس پروسسس یا ڈائیلوگ ہوئے ان کو یہ فار سائٹڈ نس تھی جو پچھلے پچاس سالوں میں شیمل ایگرمنٹ کے بعد سے لے کر اب تک ہوئے ہی نیو کہ انڈیا نے ہمیشہ دھوکائی دینا ہے یہ ان کی ایک اللہ تعالی نے ان کو خاص صلاحیت دی تھی اور جو ان کے کرٹیکس بھی تھے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ان کا بلیف تھا وہ سے ایک انچ بھی کبھی بھی نہیں ہٹے اور ایک سٹانچ بلیور تھے اپنے نیاریٹیو کے اندر کہ کشمیریوں نے جو آزادی اور حق قدرادیت کی تحریک کے لئے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی پیس پروسس یا کسی نیگوسییشن کے لئے نہیں دی ہیں بلکہ وہ اپنی آزاد جو کشمیر کو دیکھنا چاہتے ہیں اور بدقسمتی سے وہ اس خواب کو ادھور خواب کو لے کر انہوں نے لازوال قربانیاں دیں اور جوائن فریزسٹنس لیڈرشپ بنایا یاسین صاحب کے ساتھ مل کے امیروائی صاحب کے ساتھ اور یونیفائیڈ وی کے اندر کشمیر کی پرامل سیاسی جد و جہد کو آگے چلایا اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی مگر جو سب سے تکلیف دے ہے ایک تو ان کو کھونا اور ان کا جو سایہ جو شفقت کا اور جو ان کی رہنوائی تھی سب کے لیے کشمیریوں کے لیے ایک اس سائے سے ہم لوگ محروم ہو گئے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آخری جو رسومات تھی ان کی وہ بھی نہیں پوری کرنے دی ان کو دفنانے سے پہلے جو ان کی وسیعت آرمی اور پورے گھر کو کارڈن آف کر دیا اتنی زیادہ وہاں پہ اندوستان کی آرمی کو ڈیپلائی کر دیا گیا تو یہ تو ان کی بخلاہت ضرور ہے مگر جو اس سے تکلیف دی جو پین جو ایگنی اس کا کوئی الفاظ ہی نہیں ہے جس طرح سے آپ کو افتخار گلانی صاحب نے بتایا کہ ان کو بسل بھی نہیں کرنے دیا گیا کہ ان کے فیملی میبرز ان کو کر سکیں نہ ان کو وہاں پہ جانے کی اجازت بھی گئی تو زندگی بھی جب میں بھی ان کو بندر کیا ہوا تھا جیل کے اندر وفات کے وقت بھی وہ قید میں تھے اور پھر دفنانے کے وقت بھی وہ قید اور بند کے اندر ہندوستان کی آرمی نے ان کو مرنے کا بھی جو رائٹ ہے اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے مگر دفنانے کا بھی رائٹ نہیں دیا گیا اسرات کیا مرتب ہوں گے تحریک آزادی کشویر پر اس کے جو تاثرات ہیں بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ جو خلا پیدا ہو گیا جو ویکیوم میں اس کو کوئی پر نہیں کر سکتا اور اثنان بہت یہ کشمیر کیوں میں اثرات کی بات کر رہا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ تک آپ افیکٹ کی بات کریں مگر اس سے پہلے جو میں بات کر رہی ہوں کہ اس لاز کا ویکیوم بھی کوئی فل نہیں کر سکتا مگر نیچرلی اس کے اثرات دو قسم کے اثرات ہیں ایک تو بہت خوفناک ہیں کہ ایک اینارکی کی طرف معاملہ جا رہا ہے کیونکہ کوئی لیڈر ہی ہوتا ہے وہ ہی تحریک کو لیڈ کرتا ہے یہ دنیا کا قانون ہے اللہ تعالی کا قانون ہے اور جتنی بڑی تحریک ریولوشن چلی ہیں ان کو لیڈرز نہیں چلایا ہے تو اندوستان کا جو موقف ہے جو ایجنڈا ہے کہ اس تحریک کو لیڈرلیس کر دیا جائے اور اس تحریک ازادی کے اندر جو ہماری لیڈرز ہیں جس طریقے ون بائی ون ان کو الیمنیٹ کرنے کی جو تیاری ہے یہ بہت خوفناک سازش ہے اندوستان کی طرف سے جو ایک سیبل وار ایک انارکی کی طرف معاملہ لے کے جا رہی ہے اور دوسری جو بات ہے کہ دیفنیٹلی انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ ایک لیجنڈ تھے اور ہم ہوں یا نہ ہوں مگر جو خواب تھا ازادی کی تحریک کا ازاد ہوگا انشاءاللہ کشمیر وہ کشمیریوں کی ازادی کی تحریک ہے اور ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ شہیدوں کی قربانی کبھی رائے گانی جائے گی مگر یہ جو لوس ہے جو میں کہہ ریپیر لوس دو سال سے ان کو جو تہار جیل کے اندر رکھا ہوا ہے اور ان کو موت کے موہ میں رکھا ہوا ایک ڈیت سیل کے اندر ان کے پر فیزیکل اور منٹل ٹورچ بہت ارسل سے کیا جا رہا ہے بہت ہی تشویش ناک حالت ہے اور مجھے جتنے بھی اندوستان کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں سعید علی گلانی صاحب کی وفات کے بعد وہ بہت ہی زیادہ تھرٹنگ ہے کہ اب اگلی باری یاسین صاحب کی خدا نخواستہ ہے اور پھر دوسروں کی ہے کیونکہ ان کا تو گول یہی ہے کہ اس پوری تحریک کو لیڈر لیس کر دیا جائے تاکہ ساری موومنٹ سکیٹرڈ ہو جائے مگر یہ اللہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے مگر ہندوستان اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ نہ ان کا فیملی سے رابطہ ہو نہ ان کو کوئی لیگل ایکسس دی جاری ہے اور ایک ڈیت سیل میں فائی بائی سیون میں ایک اوپن ٹائلٹ کے ساتھ ان کو سلایا جاتا ہے آپ وقتن فوقتن اسلام آباد میں آپ وقتن فوقتن اسلام آباد میں آواز بھی بلند کرتی ہیں وہاں بھی یہ عالمی برادری کی طرف سے یوئن اداروں کی طرف سے امریکہ برطانیہ کے سفارتی حلقوں کی طرف سے آپ کو کوئی ریسپانس پوزٹیو ملتا ہے دیکھیں ریسپانس ملنا اصل بات یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف کنڈیم کر رہا ہو یا کوئی افسوس کر رہا ہو پراپر ایکشن جب تک نہ لیا جائے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو اندر ڈیماغرفی کو جو وہ چینج کر رہا ہے جنیوہ کنونشن فور کی بائلیشن ہے پولیٹیکل پریزنرز لاکھوں کی تعداد میں لیڈرشپ کو الیمینیٹ کر رہا ہے تو ہم کس طریقے سے پلیبیسٹ یا رائیٹ ٹو سیل ڈیٹرمنیشن کی طرف جا سکتے ہیں جب لیڈرشپ ہی الیمینیٹ ہو جائے گی خطانہ خاص تھا جب وہ چہر ہی ہے وہ ہی خالی کر دی جائے گی تو اس میں کیسے ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی سلوشن نکلے گا یہ بڑا بڑا امپورٹن سوال ہے مشال صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے نیلسن منڈیلا کو بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت تاثرات بھی بیان کر رہی تھیں یہ نیلسن منڈیلا کا بھی شاہ صاحبہ ہم نے ذکر کیا تھا بڑیک کے بعد کچھ افغانستان کے معاملات کی بھی بات کریں گے کل جمعہ کے روز یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کابول میں بازابطہ طور پر جو افغان طالبان ہیں وہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے بڑیک کے بعد بات کرتے ہیں بڑیک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیام دید کہیں گے ارشاد صاحب کل یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جمعہ کے روز کابول میں طالبان کی حکومت آ جائے گی اب یہ حکومت کیسی ہوگی وسیع البنیات کی جو ترم استعمال کی جا رہی تھی بتائیے ذرا وہ اس طرز کی حکومت بنے گی اور دوسرا ملاحبت اللہ کا نام آ رہا ہے کہ وہ اس حکومت کے سربراہ ہوں گے وزیراعظم یا صدر انہیں جواب دے ہوگا تو پھر وہ جو تنظیمی ان کی ذمہ داری ہے امیر تحریک طالبان کیا اس سے وہ دستبردار ہو جائیں گے میں ایک پروڈام میں آپ کو بتا چکا ہوں میری اطلاع یہ تھی اور ہے کہ یہ جو طالبان اس وقت سسٹم لا رہے ہیں یہ جو انیس سو پچانوے میں انہوں نے بنایا تھا یہ اس سے مختلف ہے یہ ایران سے ملتا جلتا نظام وہاں لائے جا رہا ہے میری ابھی تک کی اطلاع یہی ہے اس میں جو امیر ہوگا جو تحریک طالبان افغانستان کا امیر یا امارات اسلامی افغانستان کا امیر ہوگا اس کی حیثیت ایک رہبر انقلاب کی سپریم لیڈر کی ہوگی جو صدر ہوگا یا وزیراعظم اگر ہوا کیونکہ ان کے آئین میں صدر ہے اچھا ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں جو میری اطلاع ہے کہ پہلے طالبان کا مطالبہ تھا کہ نیا آئین بنایا جائے گا لیکن مجلس شورا جو ان کی منقض ہوئی ہفتہ اتوار پیر کو اس میں میری اطلاع کے مطابق وہ تیہ ہو گیا ہے کہ آئین کو ختم نہیں کیا جائے گا اسی آئین میں کچھ ترامیم کی جائیں گے اشرف غنی والے آئین میں جو جس کے تحت اشرف غنی صدر تھے ہاں جس کے تحت اشرف غنی تھے جس کے تحت حامد کا رضائی تھے آئین میں تبدیلیاں کی جائیں گی جی اس نویت کی جو طالبان کی ریکوائرمنٹ ہے یا قوم کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس کو ختم نہیں کیا جائے گا نئے آئین بنانے کا میرے خالے اس وقت ارادت ترک کر دیا گیا تو اس کے مطابق اگر صدر ہوا اور شاید وزیراعظم بھی اگر ہوا رئیس الوزراء میرے خیال وہ صدر ہی ہوگا تو وہ ہوں گے حکومت کے سربراہ لیکن جواب دے وہ خود بھی پارلیمنٹ کے علاوہ یا مجلس شورہ یا سپریم کاؤنسل یا لیڈرشپ کاؤنسل کے علاوہ اپنے امیر کو بھی ہوں گے جی ایک تو اس سسٹم کے اندر یہ چیز ڈالی جا رہی ہے دوسرا یہ ہوگا کہ جو ساٹھ رکنی مجلس شورہ ہے جس کو وہ لیڈرشپ کاؤنسل کہتے ہیں اور بارہ رکنی جو سپریم کاؤنسل ہے اس طرح سے امزاد ہوگا کہ جو وزراء اب منتخب کیے جائیں گے یا نامزد کیے جائیں گے وہ اس ساٹھ رکنی شورہ سے لیے جائیں گے جی دوسرا یہ اعلان تو خیر آ گیا ہے منظر عام پہ کہ جی اب پچھلی جو کابینا بیس سال میں جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں ان کو شامل نہیں کیا جائے گا وزارتوں میں شامل نہیں کیا جائے گا لیکن وسیل بنیاد ان معنوں میں یہ ہوگی کہ اس میں ازبک بھی ہوں گے تاجک بھی ہوں گے ہزارہ بھی ہوں گے بدخشانی بھی ہوں گے یعنی ہر جو ایتھنک گروپ ہے ہر اکائی کی نمائندگی ہر اکائی کی نمائندگی اس میں موجود ہوگی اور یہ ایک عبوری حکومت ہوگی نئے حکومت کا فیصلہ یہ ہوگا کہ الیکشن کرانے ہیں یا جو بھی طریقہ کار کرنا ہے ایک مستقل حکومت بعد میں وجود میں لائے جائے گی خواتین کا اعلان کر دیا گیا ہے شیر مبدعباس نے کہ جی خواتین کی نمائندگی ہوگی میری اطلاع یہ ہے کہ خواتین جو ہوں گی وہ شاید ازبک تاجک یا ہزارہ میں سے لی جائیں گی کیونکہ ان میں خواتین زیادہ ہیں جو تعلیمیافتہ بھی زیادہ ہیں اور ان کے ایک نمائندگی بھی ہوئے گی اس میں یہ پنشیر کا معاملہ ہے آج جو رپورٹ ہوا ہے کہ جو مذاکرات تھے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور وہاں پہ مضامت کا سلسلہ جاری ہے اب اگر اس وادی کو دیکھا جائے اس کو ماضی میں بھی بیرونی امداد حاصل رہی ابھی بھی جو کچھ لوگ ہیں جو شمالی اتحاد والے جو سوچ سکتے ہیں وہ اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک مدد کر بھی رہے ہیں طالبان کی جانب سے اب کیا رویہ یہ مضامت کب تک چلے گی اور یہ کتنا بڑا چیلنج ان کے لیے رہے گی ماضی میں اور اب میں فرق یہ ہے کہ اس وقت شمالی اتحاد ایک متحد تھا اس کو تاجکستان کی حمایت بھی حاصل تھی خوزبوکستان کی حمایت بھی حاصل تھی ترکمانستان کی حمایت بھی حاصل تھی انڈیا کی حمایت بھی حاصل تھی امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی ایران کی حمایت تاجک اب سپورٹ نہیں کر رہے شمالی اتحاد کو اب راستے بند ہیں تاجکستان جو ہے اب وہ سپورٹ کرنے کی میرا نہیں خیال کے پوزیشن میں ہو پچھلی دفعہ شمال مکمل قبضے میں نہیں تھا اس وقت صورتحال ہے اور پھر خود جو احمد شاہ مسعود کا خاندان ہے احمد ولی مسعود اور احمد زیاد مسعود وہ بھی اس نوجوان کے ساتھ نہیں ہیں میرا نہیں خیال کہ زیادہ دری مضاحت اشار صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شبکہ آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجئے